دوستو یہ ہے جو آپ اپنی سکرین پر جارج دیکھ رہے ہو یہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا سمندری چارج ہے اور اس کی قیمت ہے 1.40 بلین ڈالر اگر سنگپل لینگویج میں کہا جائے تو مکے سنگانی کا گھر انٹیڈیا جو کی دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے اسے خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ بچ جائے گا کہ آپ ان پیسوں سے اپنی ساری جنگی اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ بچ جائے گا کہ آپ اپنی پوری جنگی ایک لکسری لائک جی سکتے ہو دوستو سمندر میں کہیں ایسے بہت سے بڑے بڑے جارج ہے جہاں پر جائے پورا کا پورا شہر بچ سکتا ہے لیکن دوستو کبھی یہاں اپنے سوچا ہے کہ جب سمندری جارجوں کو تیار کیا جاتا ہے تو اسے سمندر میں لانچ کیسے کیا جاتا ہے اور مال لو بھی سمندر میں بڑا ساجاج خراب ہو جائے تو کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھے گا اور اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب کر کے اپنا کام کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو ان جاجوں کو دیکھ کر من میں سوال جرور آتا ہوگا کہ ان بڑے بڑے جاجوں کو بنایا کیسے جاتا ہوگا دراصل ان جاجوں کو بنانے میں لگ بگ دو سے تین سال کا سمیں لگ جاتا ہے اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ انہیں بنایا کہاں جاتا ہوگا اب اتنے بڑے جاج کو سموندر سے دور بنایا جائے تو سموندر تک ٹرانسپورٹ کرنے میں کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے اور اسی لیے ایسے سپس کو سموندر کے پاس ہی بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے سموندر کے کنارے ہی جاج سے بڑا اسپیس بنایا جاتا ہے جہاں پر جاج کو بنانے کے لیے مینوفیکچرنگ پلانٹ بنا سکیں اب اس جگہ سے سارے پانی کو نکال کر پانی والی جگہ کو ٹھوس بنا دیا جاتا ہے اور وہیں پر ساری مشینز اور ورکرس سپس کو بنانے کا کام شروع کرتے ہیں اور وہیں پر کھڑا گیا جاتا ہے کئی منجلہ ساندار جہاچ دوستو سپ میں ہمیشہ بروز دھاتو کا پروپلر لگایا جاتا ہے اور ہمیشہ پروپلر کی قیمتی ایک سے زیادہ ہی ہوتی ہے کیونکہ جتنی تیج پوپلر کھومیں گے اتنی ہی تیج ہی تیجی سے چلے گا اور اس لئے ہی بروز میٹل یوز کیا جاتا ہے کیونکہ بروز دھاتو کبھی کھارے پانی میں جنگ نہیں پکڑتا دوستو اب جاج بن کر تیار ہو گیا لیکن اب سوال یہاں آتا ہے کی اتنے بڑے سپ کو پانی میں کیسے اتارا جاتا ہے ویسے سپ لانچنگ کے سمیجرہ سے بھی گلتی ہوئی تو کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے جاجوں کو پانی میں اتارنے کے لیے ویسے چار ٹیکنک کا یوز کیا جاتا ہے جن میں سے سب سے پہلی ہے فلوٹنگ آؤٹ ٹائپ لانچنگ دوستو فلوٹنگ آؤٹ ٹائپ لانچنگ میں جس کنارے سمندر جاج بنانے کے لیے پانی کو کھالی کیا جگیا تھا اسے دوبارہ پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے سمندر کے پانی سے ملا کر دھیرے دھیرے سمندر میں لائے جاتا ہے نمبر دو پہ ہے گریوٹیشنل ٹائپ لانچنگ جاج کو سمندر کے کنارے لا کر پرین کے پٹری جیسے ایک سٹرکچر پر سیٹ کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے اسٹرکچر پر آئلنگ اور گریسنگ کی جاتی ہے کہ فرکشن کو کم کیا جا سکے اور جاج پانی میں آسانی سے چلا جائے اسے گریوٹیشنل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کا کام گریوٹی خود کرتی ہے اب دوستو نمبر تین پہ ہے ائر بینگ لانچنگ دوپ لانچنگ کا سب سے آسان طریقہ ہے اس میں سلینڈر جیسے بڑے بڑے بیکس پر جاج کو رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکتا ہوا جاج پانی میں چلا جاتا ہے اور اب اس کے بعد ہے نمبر فور پہ میکینکل ٹائپ لانچنگ دوستو یہاں طریقہ سب سے خطرناک طریقہ ہے اس لیے بڑے جاجوں کو مسینوں سے پانی میں نہیں اتارا جاتا آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کیا ہوگا اگر کوئی جاج سمدر کے بیچو بیچ خراب ہو جائے تو دوستو اگر ایسا ہوتا ہے ویسے تو سپ میں ہمیسا دو انجن ہوتے ہیں سے اگر ایک انجن کام کرنا بند کر دے تو پائلٹ دوسرا انجن کو استعمال کر سکتا ہے مالو اگر دونوں ہی انجن خراب ہو جائے تو تو پھر شپ میں ہمیسا ایک انجینئر ہوتا ہے اور اس کے پاس ہمیسا ایکشٹر پارٹ ہوتے ہیں جنہیں ایمرجنسی کی ٹائم پہ وہ استعمال کر کے ٹھیک کر سکتا ہے اگر مالو شپ میں وہاں جروری پارٹ نہ ہو تو پھر شپ والوں کو ایک ٹک بوٹ ارینج کرنی پڑتی ہے جس سے وہ ٹک بوٹ جس سے وہ ٹک بوٹ خراب شپ کو کسی کنارے تک لا سکے پھر آپ کو موقع ملے تو آپ کس سے ٹرائبلنگ کرنا پسند کریں گے ایروپلین سے یا پھر جات سے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا گر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو پلیس پیائیو تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کر دیں ڈینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی